ادھا آپ آپ دیکھ رہے نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس بڑی خبروں پر ہجاب پہنے نہ پہنے کا اختیار چھوڑ دینا چاہیے لڑکیوں پر جی این یو کی سابق سوڈنٹ لیڈر شہلہ راشد کا ہجاب فساد پر بیان بولی ہجاب پہنے اور نہ پہنے کا پورا اختیار لڑکیوں کا ہونا چاہیے میں پہلے ہجاب پہنتی تھی اور اب میں نے خود کی مرضی سے چھوڑ دیا گازہ جنریٹرز کے لیے اندن کی کمی کی وجہ سے مواصلتی بلیک آؤٹس کا ہو گیا شکار اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین پناہ غزین کیمپس کے قریب ابن سینہ ہاؤسپٹل کمپلیکس پر چڑھائی کی ختم اس پورے وقت میں کم از کم چودہ افراد کے زخمی ہونے کی خبر گزشتہ تین راتوں سے اسرائیل کے علشفہ اسپتال پر حملے جاری گازہ کے وزارت سہت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا ہزاروں کی تدات میں خواتین اور بچے بیماریوں اور زخمی موت کے خطرے سے ہیں دو چار اسرائیل اور گازہ میں چل رہی جنگ میں نہیں رک رہے اسرائیل کے بمباریوں اور فضائی حملے گازہ کے جبالیا مہاجر کیمپس پر اسرائیل نے کیے فضائی حملے رہائشی امارتوں کو نشانہ بنانے والے حملوں میں اٹھرہ لوگ ہو گئے حلاق قیدیوں اور سابق آسران کی اموار نے ڈیلیگرام پر بتایا کہ اسرائیلی فوجوں نے رات و رات سنتالیس فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے سے گرفتار کیا جنہیں رام اللہ کے نیلن گاؤں میں رکھا گیا ڈیلیگرام پر سامنے آئے بیان میں کہا گیا کہ حراستی محیم کے ساتھ ساتھ شدد شدید مار پیٹ قیدیوں اور ان کے اہلے کانا کو دمکانا اور گھروں میں توڑ فور کرنا ہے شامل جنوبی کشمیر کے کلگامزلے کے سمنوں علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری تھا جس میں دو اور اسکریت پسندوں کے حلاق ہونے کے ساتھ مرنے والوں کی تدات پانچ پہنچ گئی فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ تلاشی محیم ابھی بھی جاری ڈیڈ باریز کی شناکت ہونا ہے بکایا واضح رہے گی گزشتہ رات میں اندھیرہ ہونے کے چلتے یہ آپریشن روک دیا گیا تھا جسے صبح ہوتے ہی پہلی روشنی کے ساتھ فر سے کیا گیا شروع لگاتار چھٹے جمعہ کو بھی سری نگر کی توارکی جامعہ مسجد میں نماز کی نہیں دی گئی اجازت فلسطین اور اسرائیل جنگ کو لے کر ماحول بگڑنے ایک سے بچاف کرتے ہوئے آج جامعہ مسجد سمیت بیمنا کی امام بارگاہ میں نماز پڑھنے کو لے کر رکھی گئی پابندی جنوبی کشمیر کے کلکام جلے کے سمنوں علاقے میں ہوئے انکاؤنٹر کر لے کر آئی جی بی کشمیر ویدی کمار بردی کا بیان بولے آپریشن اپنے آخری مقام پر آپریشن میں پانچ اسکریت پسند ہوئے حلاق جبکہ ایک جوان کو ہلکی سی آئی چوٹ ساتھ ہی کہا کی علاقے کے سینٹائزیشن اور علاقے پانچ اسکریت پسندوں کی شناکت ہو جانے کے بعد دی جائے گی آگے کی اطلاع جمعوں میں نہیں تھم رہا موت کا کھیل جہاں گزشتہ دو دنوں سے ڈوڑا میں روڈ ایکسیڈنٹس کے چلتے کئی لوگوں کی جان چلے گئی وہی آج جمعوں کے راجوری زلے کے تھنا منڈی میں ایک ٹاٹرو سومو کھائی میں جا گری گاڑی میں بیٹھے آٹھ لوگوں میں سے تین کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہی پانچ لوگ ہو گئی شدید طور پر زخمی جمعوں کے راجوری بودھر علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور اسکریت پسندوں کے بیچ گولیوں کا تبادلہ جاری گولیوں کے تبادلے میں ایک اسکریت پسند کے مارے جانے کی اطلاع سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ڈیپ فیک فوٹوز اور ویڈیوز کو لے کر وزیراعظم موڈی نے فکر جتائی کہا ڈیپ فیک بائی سے فکر ہے میڈیا کو لوگوں کو ڈیپ فیک کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے ڈیپ فیک معاشرے میں بد امنی کو کر رہا ہے پیدا لگتا ہے بی جے پی نے شاید ٹورنٹ ریولز کا نیا خاتہ کھولا ہے لوگوں کو رام مندر دکھانے کا لالج دینے کی نوبت آخر کیوں آئیں وزارت داخلہ امید شاہ کے بیان پر راج شاکرے نے سادھا نشانہ کہا واج پائی جی کے وقت کی بی جے پی کچھ اور تھی جبکہ آج کی بی جے پی بہت بدل گئی ملک بر کی پانچ ریاستوں میں انتخابات ہونے سے سیاسی ماحول کرمایا مدھے پردیش کی دو سو تیس اسیمبلی سیٹوں پر ووٹنگ جاری تومر کے حلقے میں دو گھٹوں میں چلی گولیاں علاقے میں پولیس فورسز کی گئی تینات کے انواپی مسجد کو لے کر اے ایس آئی کے چل رہے اتنے دن لمبے سروے کی ابھی بھی نہیں جمع کی گئی ریپورٹ اے ایس آئی نے سروے کی ریپورٹ جمع کروانے کے لیے پندرہ دن کی اور مانگی ماحولت کل اس معاملے میں کورٹ سنائی کی فیصلہ واضح رہے کی اس سے پہلے بھی اے ایس آئی کی جانب سے ریپورٹ جمع کروانے کی محولت کو آگے بڑھانے کی عرضی دی گئی تھی جسے کورٹ نے کر لیا تھا منظور پترکاشی ٹنرل میں فسے مزدوروں سے پانچ پائپوں کے ذریعے کیا جا رہا رابطہ سرنگ کے اندر جمع ہوئے ملبے میں پچیس میٹر تک کی خدائی کی گئی مزدوروں تک پہنچنے اور انہیں باہر نکالنے کے لیے ابھی بھی تیس سے چالیس میٹر تک خدائی کرنا ہے ضروری پتر پردیش کی وزیراعلا یوگی دتنات کا لوگوں کے لیے بڑا فرمان کہا اس بات کا پورا دھیان رکھا جائے کہ کسی بھی سڑک یا تعمیر کے کام کے لیے مافیا یا ان سے جڑے لوگوں کو ٹھیکا پٹی کا نہ دیا جائے کام یا بھاجپا کے لیے کوئی ذاپتہ اخلاق ہے یا نہیں ادھر تھاکرے نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر پوچھا بڑا سوال کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن حکمران حکومت کو فری ہٹ دے اور اوپوزیشن کو ہٹ وکٹ کرتا رہے سشاند سنگھ راجبوت کی زندگی پر بنی فلم نے آئی دی جسٹس کی آن لائن سٹریمنگ پر اٹھی پابندی کی مانگ دلی ہائی کورٹ نے سشاند سنگھ راجبوت کے والد نے عرضی دائر کر کہا سشاند کو پروڈیوسرز نے تجارتی فائدے کے لیے کیا ہے گلت انداز میں پیش سشان کے ساتھ تجارت پر بات چیت آگے نہیں بڑھے گی کنیڈا کی وزیر تجارت میری این جی کا بڑا بیان بولی جب تک حکومت ہندھ ہردیب سنگھ نیجر کے قتل کی تفتیش میں ساتھ نہیں دے گی تب تک تجارت کی کوئی بھی بات کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا اور امیریکی صدر جو بائیڈن نے چینی صدر جھی جن پنگ کو حالیہ میں ہوئی ملاقات کے بعد تانہ شاہ کا حد جس پر فساد کھڑا ہو گیا بائیڈن کے بچاو میں آتے ہوئے امیریکی وزارت خارجہ انٹینی بلکن بولے یہ کوئی ڈھکی چھی بھی بات نہیں اس کے ساتھ ہی ٹاپ بیس ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام پذید دیجئے اجازت لیڈسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون